جب عمران خان کا دور آیا ہے نا تو رات کو ایک بجے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اپنے سر کی قسم اٹھا رہا ہوں اس نے بولے کہ تم او میں جب ادھر پہنچ ہوں تا ہوں یقین مانے نہ قسم خدا کی راستے میں لے کے آ رہا تھا مجھے کہا لئیے کہ آپ کو کرتے ہیں کرتے ہیں تو یار اتنا ڈیلے ڈیلے کے بول رہے ہو اچھا میاں صاحب اپنی تقریر کے شروع میں کہتے ہیں میں اس قوم کو عمران خان لے گا ننوار شریف لے گا آپ کے اندر ہے تھوڑا سا کیڑا مجھے سمجھ آگئی ہے اللہ پاک نہیں ہے اتنا ہمیں نہیں پتا ہے نا سر اتنا تو ہمیں نہیں پتا اتنا تو نہیں پتا بس یہ پتا ہے معذرت کے ساتھ دکھ کے ساتھ تکلیف کے ساتھ کوئی شرم کر لو کوئی یا کر لو اگر اس کو پانسی لگتے تو اس کے جگہ میں مجھے پانسی کر لے چھوٹا بچوں میں جو عمر 18 سر عمر ہے لیکن جو حق سچ ہوتا ہے نا اس کی خلاف سب بغیرت ہوتے ہیں بھائی صاحب چل پڑے بھائی صاحب بھائی صاحب آپ چل پڑے ہیں پاکستانی قوم کو بڑی دیر سے سمجھ آئی ہے میں بڑے سالوں سے کہہ رہا تھا کہتا ہے یار ہم تو جنت کی ٹکٹ کے چکر میں چلے گئے ایسے لوگ ہی وہاں سوتے تھے نا جا کے مزدوری نہیں ملتی تھی چلو روٹی مل جاتی تھی کیونکہ جو حق پر چلتا اس کو نقصان دیتے ہیں لیکن یہ بات سن لو ہمارا ہنڈ ڈٹا رہے گا وہ جن میں ہے بھائی صاحب پڑے بھائی صاحب تو آ چکے ہیں میاں نوازشدہ پاکستان پدھار چکے ہیں تو ان کے آنے کے بعد السلام علیکم پیارے باکستانیوں آپ دیکھ رہے ہیں پرکچے اور میں آپ لوگوں کے ساتھ ارموگان اکسی میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹی وی پاکستان پر پیارے باکستانیوں سچ بولنے سننے سننے کا اصلا رکھنے والے میرے کہے بغیر بھی چینل سبسکرائب کرتے ہیں چیزیں لائک کرتے ہیں شیئر بھی کرتے جاتے ہیں لیکن ہمیشہ کی طرح خاص درواز خاص اور پیارے پیارے لوگوں کے لیے جو جھوٹ سے محبت کر بیٹھے ہیں سچ سے نجانے کیوں اتنی نفرت کرتے ہیں وہ کوشش کر کے چینل سبسکرائب کر لیجئے شاید زندگی میں کبھی ہلکا پھلکا جھٹکا لگ جائے اور ضمیر جاگنے کا ہلکا پھلکا چانس بنی جائے پیارے باکستانیوں عوام سے بات کروں گا بڑے اہم ٹاپک پہ سوال بڑا اہم ہوگا دلچسپ ہوگا اور نرالہ اور عجیب تو ہوتا ہی ہے تو لوگوں کے جواب سننے آپ نے تو عوام سے جو بات کروں گا وہ بڑی اہم ہے کیونکہ میاں صاحب تو آ چکے ہیں میاں نوازشدہ پاکستان پدھار چکے ہیں تو ان کے آنے کے بعد وہ آگئے اب وہ بات ختم ہو گئی ان کا آنا پیچھے رہ گیا اب جو نون لیگی ہیں جو ان کے سپورٹر ہیں ان سے ایک بڑا اہم سوال بڑا ہی دلچسپ سوال جس کے جواب سننے آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں یہ سوال کیوں کر رہا ہوں اور اس سوال کے جواب سننے مختلف لوگوں سے آپ کو بتا چلے گا یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں کتنا منافقت سے کام لیتے ہیں چہرے پڑھئے گا اور جانئے گا آگے چلتے ہیں جی بیارے بھائی کیسے ہیں شکر اللہ شکر اللہ آپ نے جیسے حال میرا پوچھا تو مجھے لگتا ہے پروگرام میرے دیکھتے ہیں میں دیکھتے رہتا ہوں ابھی میں دیکھ کر آگیا ہوں آپ کو دیکھ کر میں رک گیا ہوں برک مارا ہے تو آپ لوگوں میں سے نون لیگ کا سپورٹر یا چودہ پارٹیوں کا یہ تو مشکلے اس میں مشکلے میں کوشش آپ کرنی پڑتی ہے ذرا معذرت کے ساتھ کوشش کرنی پڑتی ہے لوگوں کو ڈھونڈنے کے لیے تلاش کرنی آپ لوگوں میں سے کوئی نون لیگی نون لیگ سے محبت تھوڑی تھی کرتے ہیں کرتے ہیں تو یار اتنا ڈیلے ڈیلے کے وہ رہے ہو اچھا یہ بتائیں میاں صاحب آگے خوش ہیں جی انشاءاللہ خوش ہیں کتنے خوش ہیں انچہ بولے نا بہت خوش ہیں بہت خوش ہیں نام کیا ہے عبدالوحید عبدالوحید آئی چھوٹا سا سوال کرلوں میاں صاحب آگے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خوشحالی لے آئیں گے ہم مان لیتے ہیں ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں تو ظاہری بات ہے جو ایک وزیراعظم بنتا ہے اس کی پوری ٹیم کا کام ہوتا ہے تو پوری ٹیم آپ کے خیال سے اچھا کام کرے گی اگر وہ وزیراعظم بن گئے انشاءاللہ کرے گی تو آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو میشیت ہوتی ہے مطلب میشیت ایسی چیز ہے پیارے پاکستانیوں کہ گھر کی خراب ہو جائے نا تو گھروں میں تلاقے ہو جاتی ہیں بیڑا گھرک ہو جاتا ہے بچے بھوکے بندہ شروع ہو جاتے ہیں گھروں میں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں تو میشیت جو ہے نا کسی بھی ملکی کسی بھی گھر کی کسی ادارے کی جو ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے کسی کی ترقی میں کسی کی بہتری میں معاشرے کی یا ملکی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر کر لیں گے انشاءاللہ بہتر کریں گے آپ سمجھتے ہیں ان کے پاس بڑی اچھی ٹیم ہے تو پیارے پاکستانی سوال یہ ہے کہ وزیراعظم نواز شریف اگر بنیں گے تو ان کا وزیراعظم خزانہ کون ہوگا اتنا تو ہمیں نہیں پتا بس یہ پتا ہے کہ بغز عمران میں اس کے خلاف جانا ہے عمران خان کے اور نواز شریف کا ساتھ دینا بس یہ پتا ہے ابھی آپ کہہ رہے تھے مجھے سارا پتا ہے بجان کوئی نولی کا اتنے لوگوں میں چودہ پارٹیوں کا سپورٹر کوئی دکھاؤ گماؤ تھوڑا تھوڑا کیمرہ پیچھے کر کے دکھاؤ کتنے لوگ ہیں یہ نہ ہوگی یہ کہیں پتہ نہیں بندہ بھی کوئی پاس کھڑا ہے کہ نہیں ہمیں بولتا جا رہا ہے ہمیں جادو میں جس طرح وہ میند صاحب یاد آگئے مجھے سٹیج پہ اچانک میری نظر پڑی سکرین پہ تو وہ کبوتر ان کے ہاتھ پہ تو مجھے با خدا با خدا ایسا لگا جس طرح مجیشن نہیں ہوتا اکثر کبوتر نکالتے ہیں ہم اپنے کوٹ سے نکال دیتے ہیں کسی رومال سے نکال دیتے ہیں کوئی اپنے ہیڈ سے نکال دیتا ہے تو ازرائے مزاق بات کر رہا ہوں یقین کریں ایسی لگا خیر وہ کبوتر کی سٹوری بھی آ چکی ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے تھے ان کے چاہنے والے کہہ رہے تھے دیکھیں جی کبوتر عاشق ہو گئے ہیں میاں صاحب پہ ان کے کوئی سر پہ بیٹھ رہا ہے کوئی ہاتھ پہ بیٹھ رہا ہے وہ نیچے سے پھینکے جا رہے تھے وہ سٹیج کے نیچے بندے کھڑے تھے سپیشل جو پھینک رہے تھے اوپر ہوا میں اڑا رہے تھے ٹھیک ہے برامہ ہی تارہ اجر سر آپ جرہ ہم سب میں سے تقریباً بڑے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی رائے لے لوں آپ یہ بتائیں کہ پیش کر لیتا ہوں تو اس کو میں نے کہا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھا کریں گے خوشحالی اس نے کہا جی بالکل کریں گے میں نے کہا آپ سمجھتے ہیں ان کے ٹیم اچھی ہوگی کیونکہ ٹیم کی نہیں بندے بندے کا بھی کام ہوتا ہے نا امران خان لے گا ننوار شریف لے گا آپ کے اندر ہے تھوڑا سا کیڑا مجھے سمجھ آگئی ہے اللہ پاک نہیں ہے اللہ پاک یہاں کیا کر رہے ہو یہاں کر کے رہے ہو آپ ہم مزدوری کرنے دوری کیوں کرتے ہیں اللہ پاک پہ چھوڑ دو سب کچھ گھر بیٹھ جاؤ گھر بیٹھ جاؤ مطلب کچھ کرو گے تو آئے گا نا ہمارا دل پٹنے والا ہے دیڑ سال میں ہمارا دل میں فتر رکھا ہوا ہے ابھی اگلی حکومت ان لوگ آئے گا تو شاید پاکستان کا بھائے بھائے اگر پھر بھی نون لوگ کا حکومت آ گیا پیارے پاکستانیوں پاکستان بھائے 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 صاحب چل پڑے بھائے صاحب بھائے صاحب آپ چل پڑے ہیں بات آپ سے سنی نہیں گئی پوری سنتو لیتے بھائی کیا ہو گیا نام کیا ہے میں ڈیپٹی پہ جا رہا ہوں میں ڈیپٹی پہ جا رہے ہیں بھائے اسی پوچھو اس کے دل میں دکھ ہے میں چھوٹا بچہ ہوں میری عمر 18 سار عمر ہے لیکن جو حق سچ ہوتے ہیں اس کی خلاف سب بھائیرت ہوتے ہیں یہ قانون ہے چور چار ہفتوں کے لگے تھا اور چار سار باد آ رہے ہیں ہمارا خان ڈیٹا رہے گا وہ جیل میں ہے بزدل لیڈر پوک نہیں ہے وہ بہادر لیڈر ہے ببر شیر ہے اسے کہہ دیں ببر شیر بزدل قوموں کو دلیل لیڈر مل جائے وہ اس کو مار دیتی ہیں بھائیرت قوم کو بھی دلیل لیڈر نہیں ملنا چاہیے آسر شریف دیکھو شہید اس کو ان لوگوں نے مار دیے کیونکہ جو حق پر چلتا اس کو نقصان دیتے ہیں لیکن یہ بات سن لو انشاءاللہ ہمارا خان آئے گا ان بے ان بہردوں کا ختمہ کرے گا انشاءاللہ سن لو پیارے پاکستانیوں پچھلے بیس سال میں واحد ساڑھے تین سال جو عمران خان کی حکومت تھی اس کے اندر ڈراؤن حملہ کوئی نہیں ہوا ٹھیک ہے غیرت کھاؤ غیرت سوچو کہ غیرت مند کون تھا ڈٹا ہوا کون تھا دلیر کون تھا عالمی طاقتوں کے آگے کون ڈٹا ہوا تھا کون تگڑا ہو کے کھڑا تھا جس نے حملہ نہیں ہونے دیا ایک بھی ڈراؤن دیکھ ہے سوچو ذرا غیرت کھا کے سوچو شرم کھا کے سوچو پہلی بات ہے کہ میں سوشل میڈیا پہ نا دو تین بندوں کے دیکھتا ہوں یا تو میں رات کو بارہ بجے تک یا آپ کا شو دیکھتا ہوں ڈاکٹر بلال شفیق کا اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں کسی کا نہیں دیکھتا پہلی بات یہ ہے کہ میں سریکی ہوں آپ میرے ساتھ صبح اب میں آپ کو دعوت دیتا ہوں جدر مزدور کھڑے ہوتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آپ نے سر کی قسم اٹھا رہا ہوں خدا کی قسم ایک مہینے میں تین دن چار دن ہفتہ دس دن اس سے زیادہ نہیں لگتا نہیں لگتا اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تین ہزار پہ کا آٹے کا تھیلہ ہے نا جو سستہ آٹا ملتا تھا وہ بھی نہیں مل رہا رمضان شریف کے بعد آٹا کدھر گیا ہے ہمارے گوھوں میں جو لوگ مزدوری کر کے نا گندم لے کے آتے رہے ہیں نا میرے رشتہ دار لے کے آتے رہے ہیں ان کو ایسے چو اور یہ جو ایسی تھے نا ٹرالیوں سے اتار اتار کے ٹرکوں سے اتار اتار کے زبردستی ان کا مزدوری کا کیا ہوا گندم وہ سرکاری خزانے میں ڈالتے رہے ہیں یہ میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں جوٹ بولو تم میرے اوپر خدا کی لانہ دو یہ سچی بات ہے یہ ان سے زبردستی گندم چھین چھین کر سرکاری گداموں میں جاتی رہی ہے وہ گندم کی درگی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں تین ہزار پہ کتے گندم وہ سندھ سے ملی تھی نا پیچھے کافی چوہے کھا گیا ہے وہ جل گئی وہ راک ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی دیکھیں عمران خان کے دور میں پیسے چلے تھے نا سب کو ملے تھے چودہ چودہ آزار پہ ابھی پیسے بھی کم ہو گیا ہے اس کو بھی چھوڑوں لنگر خانوں کی کیا سنتے ہیں لنگر خانوں کی بتا رہا ہوں گاؤں کی کیا سنتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی میں قسم اٹھا کے بتا رہا ہوں پارکنگ بنا دیا بنا گاؤں کو پارکنگ سے تو مال بنتا نا پارکنگ سارا پارکنگ معافی ہے تیس تیس روپے بیس بیس روپے آپ میری بات سنیں نا میں آپ کو اس بات کی قسم دے رہا ہوں میری بیوی کا آپریشن ہوا تھا پنتالیس ہزار بیا لگا تھا پہلے عمران خان سے پہلے پنتالیس ہزار بیا لگا تھا اس پہ آپریشن پہ بڑا آپریشن ہوا تھا سیحت کارٹ سے پہلے سیحت کارٹ سے پہلے جب عمران خان کا دور آیا نا تو رات کو ایک بجے کے قریب ماتایا اس نے بولا کہ میرے رشتہ دار ادھر ہے پریویٹ ہسپیٹل میں ادھر جو آپ کے ایڈی کارٹ پہ علاج ہو جائے گا میں نے ان کا جھوٹ سمجھے میں نے کہا یہ مجھے ایسے گولی دے رہا ہے اس نے بولا کہ تم او میں جب ادھر پہنچا ہوں تو یقین مانے نہ قسم خدا کی ان لوگوں نے اسی ٹیم اسی ٹیم مجھے بولا کہ جاؤ اپنی بیوی کے کپڑے لے آو بچے کے کپڑے لے آو ایڈی کارٹ میں دے کے گئوں میں کپڑے راستے میں لے کے آ رہا تھا مجھے کہا لئیے کہ آپ کو بیٹا ہوا ہے ٹھیک ہے اپریشن ہو گیا تھا فری میں تین دن کی دوائی دیتی وہ بھی فری میں ایک ہزار پیا اس کا کرایا بھی دیا تھا بی بی کے لے کے جاؤ گا واپس گاؤں میں یہ عمران خان تھا یہ اس نے کیا تھا آپ سب لوگوں کے وہ بند ہو گیا نا سب کا علاج بند ہو گیا کسی کے پاس یہاں پہ ایڈ کر لوں غیرت مندو پیارے پاکستانیوں اور غیرت مندو جو بہت زیادہ با غیرت ہے نا با غیرت بے غیرت نہیں کہہ رہا میں معینہ کیجئے گا جو غیرت مند ہیں نا وہ سوچیں کہ لنگر خان نے غریب کے لیے مزدور کے لیے پناہ گائیں کھولنے والا سہت کاٹ دینے والا سہت کی سولتے دینے والا اچھا یا اس کو بند کرنے والے اچھے یہ سوچنا آپ نے ہے غیرت کھا کے پوری شرم کھا کے پوری آگے چلتے پاکستان کے اکمرانوں میں اگر واحد مرد لیڈر ہے تو وہ صرف عمران خان ہے باقی کوئی نہیں ہے سمجھ گئے یہ غریب دیکھو یہ دیوانہ نہیں ہے پناہ گاہوں میں جو لوگ سوتے تھے اب صحت بھی ٹھیک ہے اس کی سہت بھی ٹھیک ہے اس کی صحت بھی ٹھیک لگ رہی ہے کیسے ہو بھائی کیا بات ہے مزدوری نہیں مل رہا عام آدمی ہے عام آدمی ہے پیارے پاکستانیوں بلکل ایسی ہے تو پیارے پاکستانیوں یہ وہ لوگ ہیں معذرت کے ساتھ دکھ کے ساتھ تکلیف کے ساتھ کوئی شرم کر لو کوئی ہیا کر لو لنگرہ نے بند کر دی ہے پناہ گاہیں بند کر دی ایسے لوگ ہی وہاں سوتے تھے نا جا کے جن کو سونے کو مل جاتی تھی جگہ مزدوری نہیں ملتی تھی چلو روٹی مل جاتی تھی کہ چلو مزدوری نہیں آج ہوئی تو روٹی کھا لیتے ہیں وہ بند کر دیتے ہو اب سوچنا آپ نے شرم کھا کے غیرت کھا کے با غیرت ہو با غیرت کہہ رہا ہوں مائن نہ کرنا بے غیرت نہیں کہہ رہا میں کیونکہ بے غیرت تو آپ ہیں ہی نہیں آپ تو بہت غیرت مند ہیں تو غیرت مندوں سے مخاطبوں میں ہیں جو زیادہ غیرت مند ہیں جن کو پناہ گاہیں لنگر خانے سہت کار بند کرنے والے اچھے لگتے ہیں ان سے محاطبوں آگے چلتے ہیں دیارے باکستانیوں یہاں پہ عوام میں کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرا سوال بڑا اہم ہے اور سوال خاص طور پہ جو میاں صاحب آئے ہیں آ چکے ہیں ان کی بڑی خوشی منا رہے ہیں لوگ تو خوشیاں منانے والے لوگ میں سرکوں پر ڈونڈ رہا ہوں باہی جن بات یہ ہے نا جو جلسے بے گئے تھے وہ برے نہیں کھانے والے تھے ان لوگ نے کہا بلانے نہیں کھال نہیں پتہ کیا بعض لوگ مجھے ملے ہیں بعض لوگ مجھے پی ٹی کے ملے ہیں میں نے کہا یار آپ کیا کرنے گئے تھے کہتا ہے یار ہم تو جنت کی ٹکٹ کے چکر میں چلے گئے سوابی سے دو بند گئے اور پانچ ازار روپے اس کو ملائے یار میں ویسے نا پاکستانی قوم کو بڑی دیر سے سمجھ آئی ہے میں بڑے سالوں سے کہہ رہا تھا بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یار پیسے ملتے ہیں وہ لے لو لیکن ووٹ اپنے دل سے دو ووٹ اپنے ضمیر سے دو بڑی دیر بعد قوم کو سمجھ آئی ہے اور قوم نے پیسے لینے شروع کر دی ہیں کیونکہ میں کیوں کہتا تھا پیسے لے لیا کرو ووٹ اپنے ضمیر کی مرضی پر کیونکہ یہ آپ کا ہی لٹا مال ہے یہ ان کا پیسہ نہیں ہے آپ کا لٹا ہوا ہے قومی خزانوں سے جو آپ کو دینا ہے یہ نہ تو بھیک ہے نہ کوئی احسان ہے آپ پہ آپ کا پیسہ آپ کی جیب میں آئے گا کسی بہانے سے آجائے ووٹ کے بہانے سے آجائے لیکن ووٹ ضمیر کے فیصلے پر ہمارا زندگی اس کو دے دے اگر اس کو پانسی لگتے تو اس کے جگہ میں مجھے پانسی کر لے اگر اس کو عمر کیت کرتے ہیں اس کے جگہ میں مجھے عمر کیت کر لے ہمارا بچوں کا اللہ مالک ہے اللہ ہمارا بچوں کو پال سکتے لیکن ہمارے زندگی سے اور کوئی چیز قیمتی نہیں ہے ہم اس کو دے سکتا ہے زندگی جان سب کچھ دینے کے لیے تیار ہیں لوگ اس کی جگہ جیل کٹنے کے لیے تیار ہیں لوگ ایک بات قوم کے لیے ایک بات قوم کے لیے میں نا بات یہ ہے کہ بھئی آپ کو پتا ہے ستوں کا پتا ہے آپ کو ستوں تھنڈی ہوتی ہیں ہماری جو قوم نے ستوں پی ہوئے ہیں ستوں اور لسی تھنڈی تھنڈی ہوتی ہیں ایک منٹ آپ کی بات سے اچھا میاں صاحب اپنی تکریر کے شروع میں کہتے ہیں میں اس قوم کو جگانے آیا ہوں چار سال کیوں نہیں جگانے آیا چار سال اچھا چار سال اصل میں آپ خود سوئے ہوئے تھے لمبیتان کے وہ دوئی پراسستانہ دوئی چال رہی تھی ہماری قوم نے ستوں پی ہوئے تھے ہم ایک بات یاد رکھنا میری میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری قوم میں یہ چیز جو مفاد پرستی ہے نا مفاد پرستی مفاد پرستی جو ہماری قوم کے جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں نا سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جو لوگ افیسر ان کے خون میں رچ گئی ہے مفاد پرستی اب بات یہ ہے کہ ہماری قوم کسی حق اور ساتھ بولنے والے کے پیچھے نہیں جاتی ٹھیک ہے یہ اس ٹیم قدر کرتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے عرشہ شریف ادھر تھا کسی کو کوئی قدر نہیں دی اس کی جب وہ مر گئے عرشہ شریف فرشہ شریف فرشہ شریف مار گیا جی ایسے ہی عمران خان کے ساتھ ہونا ہے ایسے ہی سب سب کے ساتھ ہونا ہے قوم اگر سوئی رہی گہرت نہ کھائی تو پھر ایسی ہی ہوگا ستنو پی ہوئے ہیں نا سب نے تھنڈے ستنو پی ہیں اتنے لوگ کھڑے ہیں پیچھے ہو یار تھوڑا سا بتاؤ اتنے لوگ کھڑے ہیں بھائی جو خوشیاں منا رہے ہیں میاں صاحب کے آنے پہ ان میں سے بھی کوئی آ جائے میرے ساتھ بات کرنے کے لیے مشکل سے مل رہے ہیں یار لوگ میاں تو میشان میشان ڈیل کر کے جاتے ہیں ڈیل کر کے جاتے ہیں اس کی عادت ہی ہے شکر ہے سب عزتدار کھڑے ہیں سب پیٹی آئے گئے عزتدار کھڑے ہیں سب پیٹی آئے گئے ہیں چلیں یار ان کو بھی عزتدار کہہ لیتے ہیں او بھائی آپ بھی عزتدار ہو آجو آجو سامنے اگر آپ لوگوں میں سے ہے کوئی تو آجو یار یہ ہو رہے ہیں